پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باکٹو می چینل میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد آمین سو مومن میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ہوں الحمدللہ اور ایک نیا دن اور ایک نیا ویلوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں چلتے ہیں اپنی نئی جرنی کی طرف اور یہ ہے جب ہم لوگ گئے تھے فرانس اپنی نند کی طرف اور سب سے پہلے جب آپ نے دیکھا ہے تو میں نے بنایا تھا اپنے لیے انڈا اور پراتھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ صبح صبح ہم لوگ نکلے تھے تو پھر لگ جاتی ہے بھوک اور یہاں ہم لوگ آگے جی ائرپورٹ کی جانب اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ نے اپنے کین کر وائٹ ایچی وغیرہ اور آگے سے پہ چلے ہم لوگ ٹیکس فری میں اور تھوڑا بہت یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ توفے وغیرہ لیے اور چوکلٹس وغیرہ لیے اور پھر ہم لوگ چلے روانہ ہوئے اپنے گیٹ کی طرف اور یہاں پہ کافی اچھا چھوٹا سا رکھٹا سا بنا ہوا تھا یہ فوڈ ٹرک سا تھا تو لیے میں یہاں پہ بھی ساری مصاب کی پکچر اور جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آئے تو یہ نیو ٹی شرٹ پہنی ہوئے ساری ملے یہ ہم لوگوں نے انگلینڈ سے لی تھی اور یہاں پہ پہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ واشروم کے باہر بڑی اچھی سی پکچر لگی ہوئی تھی تو اس کو بھی ہم لوگ نے کیپچر کیا اور جی پھر ہم لوگ گئے اپنے جو ہے فلائٹ کی جانب یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے جی اپنے ایروپلین کے اندر اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے ہلکی ہلکی سی بارش بھی لگی ہوئی تھی لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ٹیک آف ہوا تو یہ جو کھڑکی جو آپ کو بارش والی نظر آ رہی ہے یعنی کہ پانی کے چینٹے پڑی ہوئے ہیں تو یہ ہٹ گئے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگ گئے ائر فرانس پہ اور یہ میں نے پہلے دفعہ فلائٹ لیا ہے یعنی کہ یہ پہلے دفعہ جہاز لیا ہے بہت اچھا تھا کمفٹیبل تھا اور ان کا کرو بھی بہت اچھا تھا اور یہاں پہ جی ہم لوگ بیٹھے ہوئے اپنے جہاز کے اندر اور ابھی جو ہے سیفٹی کے بارے میں وہ بتایا جا رہا تھا اور یہاں پہ سٹارٹ ہونے لگا جی ہے ٹیک آف ہونے لگا ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوئے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے ٹیک آف اور لیننگ جو ہے بہت اچھی لگتی ہے میری فیوریٹ ہوتی ہے اور میرا دل ہوتا ہے کہ میں کیپچر اس چیز کو ضرور کروں یقین کریں کہ میں نے اپنے ساری جو جورنی ہے انگلینڈ کی بھی اور فرانس کی بھی اور یہاں پہ میں نے کیپچر کیا اپنے جو ہے ٹیک آف اور لیننگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ دیکھیں جی موسم بھی بہت خوبصورت ہونے لگا تھا اور جو ہے ابھی دیکھئے گا کہ کرتی بلکل جو ہے کلیر ہو جائے گی جب آپ آسمانوں کی بلندیوں میں آ جاتے ہیں تو اور ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو پسند ہے ٹرائول کرنا مجھے ٹرائول کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنی کلیر ہو گیا جی ویو ہماری اور بہت خوبصورت موسم تھا اور کافی عرصے بچہ سے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دوبارہ سے ٹرائول کیا جا رہا ہے تو خوب بھی ٹرائی کی میں نے اپنے ساری جرنی وغیرہ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ٹور پر میں پہلی دفعہ جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی ان سے وائے یعنی کہ ساری ان کے پاپا اور میں ہم تین گئے تھے فرانس کہتے ہیں ہم لوگ باقی جو ہیں تین بچے جو وہ گھر تھے اور نانی جانا آئیں تھی ان کے پاس رہنے کے لیے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ماما بھی جو ہے وہ پاکستان سے آئیں تھی مطلب کہہ لے کہ ون ویک لیٹر جب ہم لوگ چلے گئے تھے فرانس تو میری ماما کے ساتھ ملاقات کہہ لیں کہ ایک ماں بعد ہوئی تھی تو اتنا عجیب سا لگ رہا تھا کہ کیونکہ ماما لوگ جو ہے وہ پاکستان گئے ہوئے تھے جب ہم لوگ انگلینڈ گئے ہوئے تھے اس کے بعد بھی ابھی ماما لوگ جو ہے وہ واپس نہیں آئے تھے جب ہم لوگ کا فرانس کا جو ہے یہ ٹرپ بن گیا اچانک ہی بن یقین کریں کہ ایسی بیٹھے ہوئے تھے تو بس جو ہے میری نند ان کا کوئی اشیو وہ جان نہیں سکی پاکستان تو کافی ڈس ہارٹ ہوئی تھی تو ہم نے کہا چلیں ان کو مورل سپورٹ دیا جائے تو ہم لوگ نے بس ایسی اچانک بیٹھے دیکھی ٹکٹے اور بس بھک کروالی یقین کریں کہ دو دن کے اندر اندر ہم لوگ کا فرانس کا پلان ہوگیا اور یہاں پہ جی آ جاتی ہے ہمارا جو ہے انڈر پراتھا بڑا کام دیا جنڈر پراتھا ہمیں ماشاءاللہ خوب انٹرائے کیا ہم لوگوں نے الحمدلیلہ اور باقی جو آپ کو یہاں پہ چائے کافی اور یہ ایک بسکٹ ملا تھا اور سارم صاحب نے ہوت چاکلیٹ لیا تھا اور ساتھ ہم لوگوں نے پانی وغیرہ جو وہ فیل کر لیا تھا اور یہ جی سارم صاحب اپنا ہوت چاکلیٹ انٹرائے کرنے لگے ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ چائے کافی اور ہوت چاکلیٹ کا مزا ایک اپنے ہوتا ہے ٹرائول کرتے ہوئے اور یہاں دیکھیں جی میں اپنی کافی انٹرائے کر رہی ہوں اور سارم صاحب اپنے بسکٹ کھا رہے ہیں ڈپ کر کے اپنے چاکلیٹ کے اندر بہت مزا ہے الحمدللہ سفر کافی لمبا تھا اور ہمارا سٹے بھی تھا ائرپورٹ پر تو یہ جرنی کافی لمبی ہے فرس ٹائم جا رہے تھے لیکن جیسے کہ اپنوں کو بتا ہے اپنوں کا ساتھ ہو تو ٹرائول کا مزا آتا ہے اور میں بڑا انجائے کرتی ہوں آج کل ٹرائول کرنا اور یہاں دیکھیں جی بس ہم لوگ پہنچنے والے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو نیچے سے نظر آنے شروع ہو گیا ہے شہر اور سڑکیں اور ماشاءاللہ سے پانی وغیرہ اور بہت خوبصورت تھا اور یہاں جی دیکھیں کہ بس ابھی ہم لوگ پہنچنے لگے اپنے ڈیسٹینیشن پہ انگے جو پہلی ڈیسٹینیشن کہہ لیں کیونکہ جو میری نند ہے وہ رہتی ہیں پیریس سے تین چار گھنٹے کے فاصلے پہ تو پہلے ہم لوگ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں وہاں سے پھر ہم لوگ ٹرین لیں گے اور یہ دیکھیں جی ان کا بہت ہی خوبصورت جو ہے ائرپورٹ تھا وہ بھی میں نے کیپچر کیا اور یہ دیکھیں جی ائرپورٹ کتنا خوبصورت اور کافی بڑا ائرپورٹ آئیے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم لوگ پہنچنے اپنے ڈیسٹینیشن پہ اور ہمارے تین ہی جو ہیں ہینڈ لگچ تھے تو اس لئے ہمیں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہاں سے آگے ہم لوگ انہیں ٹرین کی ٹکٹس لی تھی اور ٹرین کا سفر بھی تھا جی آئی پینک تک یہ بند ہم جیسے یاد نہیں آرہا وانچو تری آورز میں بھی کچھ ایسے ہی تھا یہ دیکھیں جی ان کی ٹرولیز تھی اور یہاں پہ فوٹپل ٹیم کی بوسٹر لگا ہوا تھا اور یہاں ہم لوگ ویٹ کرے تھے کیونکہ ہم نے جو ہے ٹرینٹ پہ لینی تھی کار لیکن مسئلہ مسائل ہوئے اس کار کے بھی کیونکہ ہم لوگوں نے بوکنگ پہلے نہیں کروائی ہوئی تھی تو پھر بالا آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے چھوٹا سا سٹاپ کیا ہم ایک ٹاؤنس پہ یہ ائرپورٹ پہ ہی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے پھکھائی فیش اور فرائز فغیرہ لیا ہم لوگوں نے اور کھانے پینے کے لیے چیزیں لیا اور اس کے بعد یقین کریں کہ ہمیں کافی جو ہے آورز جا ویٹ کرنا پڑا تھے ائرپورٹ پہ تو ابھی میں گئی تھی لینے کے لیے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے سینویچ لینے کے لیے گئی تھی اور کوئی ڈرینک فغیرہ لیا اور کیونکہ ہمیں کافی ویٹ کرنا پڑا تھا اپنی کار کا مسئلہ مسائل ہمیں پڑ گئے تھے وہاں پہ جو ہے ان کے پاس کوئی کار رینٹ پہ تھی نہیں کیونکہ سب لوگوں نے آن لائن بوکنگ کی ہوئی تھی چونکہ ہم لوگ چھٹیوں میں گئے تھے تو کافی گیم اگر میں تو کافی زیادہ رشت تھا جیسے کہ ہم لوگوں یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو خیر بائرال جو ہے اللہ اللہ کر کے کچھ نہ کچھ ہم لوگوں نے کیا لیکن کار کا ارنجمنٹ نہیں ہوا تھا تو پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ جو ہے کوئی بھی ٹرین جو ہے وہ جا نہیں رہی تھی یعنی کہ جس جگہ ہم لوگوں نے جانا تھا اور ہمیں کافی آورز جو ہے فرس ٹائم میں نے ویٹ کیا ہے ائرپورٹ کے اوپر آتے اور جاتے ہو ابھی یہ سٹوریاں کافی لمبی ہیں آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا خیر کوئی بات آ جاتی کہ جب اپنے جگہ پہ جاتے تو آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں تو میں نے کافی بڑا ائرپورٹ تھا تو میں نے کافی زیادہ ایدھر ایکسپلور کیا ائرپورٹ کو تو مجھے سارے رستوں کا بتا چل گیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے چھوٹا سا بریک کی اور یہاں آ گئی جی ہم ٹرین سٹیشن پہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ٹرین سٹیشن ائرپورٹ کے اوپر ہی ہے یعنی کہ ساتھ یہ انڈرگراؤن میں ہے جو جاتی ہے ہمارے دیسٹینیشن پہ تو یہاں پہ جی ہم لوگوں نے دیکھی بہت خوبصورتی سینری اور ٹرین کا سفر بھی بہت اچھا گزر گیا اور ہمیں جو اچھا ہوا ہمارے ساتھ پہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا کیبن ملا ہوا تھا جس میں چار سیٹیں تھی تو ہم لوگ مطلب اپنے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کہ شوٹ شابے بھی کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد دیا ہے کہ اپنی ہماری چار سیٹیں تھی یہ ساتھ ٹیبل تھا آپ چارجنگ کے لیے بھی آپ کے پاس جو سوچ فغیرہ تھا وہاں پہ ٹیبل تھا لائٹ تھی آپ رام سے مطلب لیٹ سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں تو ٹرین کا سفر ہمارا کافی اچھا رہا ماشاءاللہ موسم بھی جیسے میں آپ کو بتایا بہت خوبصورت تھا خوب انٹرائی کیا ہم لوگوں نے خوب بات چیت کی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اور بہت اچھی ماشاءاللہ ہماری جرنی رہی تھوڑی تھکاوٹ تو ہو گئی تھی سائر اسی بات ہے کہ آپ کا سفر جب لمبا ہو جاتا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو ایک چیز کا اور اسی طرح مجھے یاد ہے جب میری اندان دیدار ہمارے پاس نور پہ آتی ہیں تو وہ اسی طریقے سے آتی ہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ مطلب ہم لوگ نہ ٹائرڈ ہو جاتے جب آتے تو مجھے بتا نہیں تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مطلب واقعی کے سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے لیکن ان کے قریب بھی ایک ائرپورٹ ہے لیکن اس کی تھوڑی ٹھوڑی 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 ایکسپنسیب ہوتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی حساب بن جاتا ہے جب آپ مطلب ٹرین کی ٹکٹ بھی لیتے ہو اس کے بعد ویسے تو ہم نے یہاں سے بس لینی تھی ون گھنٹی کے مطلب آور کی ڈرائیو ٹھ Notre شکر الحمدللہ جو ہے میری نند کی جو پڑوسن ہے وہ آئی تھی ہمیں لینے کے لئے آپ کو بتاتی چلوں بڑا مزا آیا وہ لے کے آئی ہی تھی بورڈ سا جس پہ ہمارا نام لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے لینے آئی ہوں مطلب احمد فیملی کو اور نام لکھا ہوا تھا ہسپنٹ کا میرا اور بیٹے کا نام لکھا ہوتا تو مجھے بڑا شوک ہوتا تھا جب میں فلموں میں دیکھتی تھی کہ جی لوگوں نے ایک پوسٹر پکڑا ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کا نام لکھا ہوتا ہے جن کو وہ لینے کے لئے آئے ہوا جی بڑا بندہ ایکسکلوزیف سا لگتا ہے بڑا لگ رہا ہوتا ہے تو خیریسی طرح ہوں اور پھر اس کے پاس میری نان نے ماشاءاللہ سے بہت ہی مرزیدار سا جو ہے ڈینر بنا کے رکھا ہوا تھا چکن کا سالن تھا روٹیاں ہوتی سالڈ وغیرہ تھا اور ساتھ میں جو ہے ہم سنیکنگ کے لیے چیزیں وغیرہ تھیں خوبی انٹر ہے کہ ہم لوگوں نے سے پلیز ویٹ پور در نیکس پارٹ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی جو ہے مرینے ولوگ کا انٹرو پسند آیا ہوگا سٹی چونڈ یعنی کہ اور بھی کافی سارے ابھی جو پہر اس کے ولوگز آئیں گے تو ضرور دیکھئے کہ آپ نے بہت سا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ